سلام علیکم ناظرین ٹی وی نائنٹی نائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہسٹ امار علی ناظرین جیسے کہ ٹی وی نائنٹی نائن کی روایت ہے آپ لوگوں تک کرنٹ ایشوز کو ڈسکس کرنا اور پبلک کو اس کے بارے میں اویر کرنا ویسے ہی آج کا ایشو جو کہ کرونا کے نام سے منصوب ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ فارمیسیز سے ڈسکس کرنے لگے ہیں ماسک اور سینٹائزر کی اویلیبیلیٹی کے بارے میں اس کے لیے میں لاہور کے ایک مشہور علاقے دروگہ والا میں موجود ہوں آئیے جانتے ہیں کہ ڈسٹیبیوٹرز ریٹیلرز کو اپنے ماسک دے رہے ہیں یا نہیں اور ان کی آگے عوام تک اویلیبیلیٹی اور اکسیسیبیلیٹی کی کیا ریشو ہے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام صاحب جی ساکھ صاحب ہم جانا چاہتے ہیں کہ فارمیسی پر ماسک پر آویلیبیل ہیں جی آویلیبیل ہیں تو اس کی کیا پرائیس ہے کہ ہم پانچ روپے میں سیل کر رہے ہیں جی تھوڑی مقدار میں مل رہے ہیں کمپنی سے اور چھوٹا ماسک پانچ روپے کا سیل ہو رہا ہے تو جو یہ کرونا کی وبا تھی اس سے پہلے بھی تھے تو تب کیا پرائیس تھی اور اب کیا پرائیس ہے تب بھی پانچ روپے میں ہی ہم سیل کر رہے تھے اور اب بھی پانچ روپے اب کمپنیوں نے کچھ کر دیا ہے تھوڑا سا لیکن ہم پانچ روپے میں سیل کر رہے ہیں تو ایک ماسک ایک قسم ہے این نائنٹی فائیو وہ اور جو دوسرا میڈی گٹیڈا دونوں میں کیا فرق ہے ظاہر ہے جو نائنٹی فائیو وہ تو ایک اچھا ماسک ہے لیکن اویرنس نہیں ہے لوگوں کو اس کی کوئی بھی ڈمانڈ نہیں کرتا تو چھوٹے ماسک ہی لے رہے ہیں لوگ اور لوگوں کے پاس ظاہر ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو دیں کوئی اویلیبل کوئی سہولت تو نہیں مل رہا وہ نہیں لے رہے ہیں اچھا اور اس کی اگر شارٹیج ہے تو آپ کے خیال سے اس کی شارٹیج کیوں ہے یعنی کہ یہ جو ڈسٹیبیوٹرز ہیں یا سپلائرز ہیں ان کی اس میں کوئی سازش ہے یا وہ کچھ زیادہ بڑا مال کمانا چاہتے ہیں بس ایسے ہی سن رہے ہیں کہ بلاک کر لیا لوگوں نے اور یہ بلاک میں بیچ رہے ہیں سارے بہت کم اقدار میں میں مل رہا ہے یہاں دس لوگ دے رہے تھے اب ایک دو دے رہے ہیں اب ناظرین ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کہاں سے یہ ایکسیس کر رہے ہیں یہ ماسک کیونکہ سب کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ہو گئے ہیں مارکٹ میں نہیں آرہے تو آپ ناظرین ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کہاں سے ایکسیس پر با رہے ہیں یہ نا مارننگ میں پرچیزر ہوتا ہے مارے پاس تو وہی کرتے ہیں پرچیزر اب ناظرین کو دکھا سکیں گے ماسک کس طرح کے ہیں این نائنٹی فائیو کونسا ہے اور دوسرا کونسا ہے اس وقت تو کوئی بھی نہیں آیا جی جساک صاحب ہم جانا چاہتے ہیں کہ فارمیسی پر ماسک پر آویلیبال ہیں جی آویلیبال ہیں جی آویلیبال ہیں اب ناظرین کو دکھا سکیں گے ماسک کس طرح کے ہیں این نائنٹی فائیو کونسا ہے اور دوسرا کونسا ہے اس وقت کو کوئی بھی نہیں آویل جی جی آویلیبال ہیں جی آویلیبال ہیں ابھی آپ نے کہا کہ آویلیبال ہیں ڈیلی ڈیلی سیل تقریباً ایسا یہ ایک دو دن میں مطلب ہفتے میں ایک دفعہ آگئے اور فوری سیل ہو گئے یہ کوئی سازش نہیں ہے کہ فارمیسی والے بس باہر بینر لگا دیا تاکہ حکومت کی آنکھ میں دول جو ہوں گئی کہ آویلیبل ہے لیکن جب لینے جائیں تو وہاں میں ملتے نہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ سی ٹائٹ نہیں سازش کوئی نہیں ہے نا کو گمراہ کر رہا ہے جیسے ملتے ہیں ویسے ہی ہم آ کے دے دیتے ہیں یہ ہے کہ یہ کمپنیز جو ہیں نا ڈسٹیبیوٹرز ہیں وہ نہیں دے رہے نا آگے بہت کم مقدار میں دے رہے ہیں تو پھر ویسے ہی عوام کو ملنے ہیں نا یہ تو چاہیے کہ گورنمنٹ کو کوئی یہ انسٹال وغیرہ لگا دیں اس کے ٹھیک ہے کوئی بنا دیں کوئی شاپس بنا دیں تاکہ لوگوں کو آویل ہو جائیں ہمیں دیں گورنمنٹ ہم پرچیز کریں گورنمنٹ سے اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام احسن احسن یہاں فارمیسی پہ آپ کیا لینے آئے تھے ماسک لینے آئے تھا فیلے بل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں مارننگ میں آ رہا لیکن جلدی سے بھگ جاتا ہے بس آپ نے مارننگ میں بدہ کیا نہیں مارننگ میں نہیں میں ابھی آئے ہوں ابھی بس کپڑے والا ماسک مل رہا ہے وہ بیس تیسلو روپے کا ہے اچھا وہ فارمیسیس پہ بھی مل رہا نہیں فارمیسیس پہ نہیں ہے لوکل میڑ رہا شاپس کے اسلام علیکم وعلیکم سلام توڑا نام کی ہے ملک اسگر ملک صاحب اسی فارمیسی سے بتا کر رہے تھا جیسے کہ لوکا نے دسیا ہے کہ انہوں ماسک سے سینٹیزر نہیں مل رہے جس طرح کے تو اسی ویکیا کرونا جیسی وباہ پھیل رہی ہے تے توڑا سٹال فارمیسی سے سامنے بے ناظرینوں دسنا چاہنا ہے کہ انہوں ماسک مل رہے ہیں یا اسے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ماسک لے کے جہاں پا رہے ہیں صبح کے تیم ہم ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ صبح کہہ رہے ہیں کہ صبح ہوتے ہیں وہ بھگ جاتے ہیں اس ٹیم نہیں ہوتے آپ نے دیکھا ہے کہ صبح کے ٹائم لوگوں کے لے کے جاتے ہوئے میں نے کافی گاڑیوں والوں کو بھی دیکھا دازدار مارم بارہ لے کر جاتے رہے ان سے یہ نہیں کہ نہیں ہے ان کے پاس ان کے پاس ہے ہے وہ جیسے سٹالک جتنا دیں گے انتنا تو نکل جاتا صبح صبح لوگ لے جاتے ہیں کیوں کہ اس لیے کہ باہر سے یہ ملتا ہے تیس چالیس روپے کا وہ پانچ روپے کا ہے جیسے ہم لوگوں کی اویرنس کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور ہم جانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ماسک آئی نہیں رکھ مطلب مینفیکچر بہت کام ہو رہا ہے اور اگر مارکٹ میں میرا تو بہت ایکسپینسی ہے جو کہ ہم منگوائی نہیں رہے کیونکہ کسٹمر کی باتیں سنیس پوز کورمنٹ کہتی ہے مطلب پانچ روپے کا آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے اب مارکٹ میں ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو ماسک شوٹ ہوئے ہیں یہ کرونا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ کرونا کی وجہ سے جو پیشنٹس ہے جو پبلک ہے وہ بہت احتیاط کریں ان چیزوں کو لے کے ہینچنے ڈیزر ہو گیا فیس ماسک ہو گیا ان کو لے کے بڑا مدنظر رکھا ہوا کہ احتیاط سے احتیاط کی جائے کیونکہ ہر پتہ نہیں ہے ہر بندے کو زکام ہے خانسی ہے لیکن موسم کی چینجنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کو خانسی بھی ہے زکام بھی احتیاط ضروری ہے وہ بات ہم سمجھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس وبا سے پہلے اس کی کیا پرائیس تھی ہو تب شارٹ کیوں نہیں ہوا تھا مطلب تین روپے کا کوش کرتا تھا پانچ روپے کا سیل آؤٹ کرتے تھے مطلب ہم نے بھی بتا تھا تین روپے ستر بیسے پیس پڑھا تھا پانچ روپے کا سیل آؤٹ ہو رہا تھے لیکن ہم نہیں اس وقت مانگوا رہے کیونکہ بہت زیادہ ریٹ ہے اس کے تو ہمیں مناسب نہیں ہے مطلب کسٹمر کی بھی باتیں اپنے ہمارے آگے رپورٹ بھی بنایا تو وہ فائدہ نہیں ہے اچھا ابھی یہ بتائیں کہ ابھی ڈیلی روٹین میں کتنے کسٹمرز آ رہے ہیں جو ماس کو سینٹیزر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں انڈورڈ سینٹیزر کی 200 تے آل موسٹ میں نے ایک اسٹی میٹیل کے مطابق میں نے کیا ہے کہ ڈیلی بیس پہ فیس ماس کو انٹیزر کے کسٹمر رہے ہیں 200 جو میسیگ کر رہے ہیں ہمارے پاس اچھا ایک لاسٹ کوئیشن آپ سے پوچھوں گا موسٹی فارمیسی جیسے آپ کے ساتھ والی فارمیسی نے بھی یہی حربہ اپنایا ہے کہ باہر انہوں نے بینر لگا دیا ہے کہ ماس پانچ روپے میں آویلیبل ہے لیکن جب ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی آویلیبل ہیں ختم ہو گئے ہیں تو ان سے پوچھیں ابھی آپ نے کہا آویلیبل ہے وہ کہتے ہیں مارننگ میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں یا آنکھوں میں دول جاؤں کرے ہیں ایسا کیوں کر دیکھیں فیک تو ہونے نہیں چاہیے نا کہ اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو جو اس کی ایکچل پرائز ہے ظاہر ہے اس پوچھ اس کو بارہ یا تیرہ سو روپے کا کاؤسٹ کرے گا تو وہ کس طرح اس کو پانچ روپے کا سیل کر دے گا تو ظاہر اس نے بھی دو ایک روپے یا ڈیڑھ پہ مارجن رکھیں نہ بھی مارجن رکھیں اس کو پبلک کے لیے فلا کے لیے اس کو بھی سیل آوڈ پرچیس پرائز پر بھی اس کو سیل کر سکتا ہے کسٹمر ان بنانے کے لیے پوت پہ اس پر ڈیپنڈ کرتا ہے کوئی کس طرح اس کو لے کے چلتا ہے لیکن بہترین ہے کہ آپ کسی کا دوسروں کو بھی سوچیں نہ کہ صرف اپنا کہ آپ شوڑ چیزوں کو لے کے مطلب اپنا ہی فائلہ سوچ رہے ہیں اب دوسروں کا بھی فائلہ سوچ ہے عوام کے لیے مجھے تو یہ اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام محمد حسن صاحب پبلک کو بتائے گا ہمارے ناظرین کا بتائے گا کہ ماسک آوڈیبل ہیں تو کس کونٹیٹی میں اور اگر نہیں ہے تو اس کی کیا بچا ہے مال ایکچولی آ ہی نہیں رہا اب عرصہ ہی ہو گیا مال کی شکل مطلب دیکھے ہو گئے اس کو تو یہ ہے کہ سین یہ اب ماسک ہمارے تک پہنچے ہیں ٹھیک ہے اب مطلب دیکھنے کے تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹیز میں آ رہے ہیں تو ہم وہی جو ہے سیل کر رہے ہیں ادر ویس جو ان نائن ماسک ہے وہ نہیں آوڈیبل ہو یہ جو ماسک ہیں دونوں یہ کپڑے والا ایک سادہ سا کپڑا لگا ہوئے اور یہ جو بلکل ہلکی کوالٹی کے اگر آپ یہ سیل کر رہے ہیں تو کس کس پرائس میں سیل کر رہے ہیں یہ تو کہہ لیں اس سے بھی چیپ کوالٹی ہے بیسک جو ہے نا ماسکی اور یہ جو ہمیں جو ہے نا بیسک جو مطلب دیکھے جا رہے ہیں موبائل اٹھ وغیرہ وہ مطلب دیکھے جا رہے ہیں دس روے کا ایک ہمیں دیکھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں بارہ پندر اٹھ وے کا جو ہے سیل کر دیتے ہیں عوام کی ضرورت ظاہر سی بات ہے نیڈ ہے تو ہم نے تو کچھ نہ کچھ اب مطلب رکھ رہی ہے جو بھی ملے رہے ہیں مطلب ضرورت کے مطابق یہ دیکھیں ذرا لگتا ہے کہ یہ تو ہوا بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تو یہ جو اتنا بڑا وائرس جس میں پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تو وہ اس کو کیسے کنٹرول کرے گا یہ تو بلکل ہی بیکار سا ہے لیکن اب دیکھیں نا ظاہر سی بات ہے اب کچھ نہ کچھ حل تو نکالنا ہے نا نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو جو بھی ہے ایسے مطلب کہلو ماسک اینٹی ڈسک تو مطلب کنٹرول کرے گا نا کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا یہ ٹھیک ہے نا اب کچھ نہ ہو اس سے بہتر ہے کہ کچھ ہو آہا وہ بات میں آپ کی سمجھ رہا ہوں آپ اس کی پتائیں کہ جو ڈیلی روٹین میں کتنے کسٹمرز جو ماسک و سینٹائزر لینے آتے ہیں اندازاں کتنے کو ہوں گے آپ کی فارمیسی میں فیل وقت جو کونٹی جا رہی ہے وہ تقریباً پچاس آٹھ بندے تو آئی جاتے ہوں گے ہینڈ سینٹائزر لینے اور ماسک ورہ لینے وہ ان ماس سے مطمئن ہو جاتے ہیں سیٹس فیکٹری وے میں لے جاتے ہیں نہیں سیٹس فیکشن تو نہیں ہوتی بیسک جو ہے ان کی لیکن پھر بھی وہ جو ہے کہہ لیں کہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے جو ملتا ہے عوام کو وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے چلے میرا آخری قیسٹن ہے کہ آپ اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں یہ جو مدیکٹر ماسک ورین نینٹی فائف شاہٹ ہوئے ہیں اس کی مین وجہ کرونا ہے یا کچھ بڑا مافیا ہے جو اس کا سٹور کر کے سمگل کر رہا ہے اور بھری پیسے کمارے ہیں بیسک انسانیت کی کمی ہے اور کیا میں کہوں آپ کو کیونکہ ہمیں تو چاہیے ہم جو ہیں بیسک جو ہے یہاں پر بانٹے ماسک اپنوں میں جو ہے جو فورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کو بھی جو ہے کہ لیں کہ جو ہے اس پرائز میں جو ہے سیل کریں تو غلط بات یعنی کہ شرم کی کمی ہے اور اس میں بھی لوگ اپنے یعنی کے پیسہ جمکا رہے ہیں ایسا ہی ہے گھوڑ میں کا کام ہے نا کہ بھئی پروائیڈ کرے فیس ماسک ان کو چاہیے ایکشن لینا چاہیے عام آدمی کہنے کا مقصد جو پانچ روپے کا سٹیکل ماسک ہے نا وہ اسے پچاس روپے میں ملا البتہ ملنی نہیں رہا ٹھیک ہے نا ہم جو نا لوگ یہ کپڑے کا ماسک ہو گا یہ عام فیس ماسک ہو گا لوگ کیا کریں بچائیں جب ان کو کچھ چیز نہیں ملے گی تو جو بھی چیز انہیں ملے گی وہ تو یوز کریں گے نا وہ ٹھیک ہے نا اب ذہن کو دل کو اور دماغ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نا لوگ بچائے یہ یوز کر رہے ہیں جو حلق ہیں نائنٹی فائی ماسک ملنے تو وہ چاہیے میرے ساملے تو کرونا وارس ہے نہیں باکسان میں ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی خیال سے کرونا وارس باکسان میں نہیں ہے تو آپ کا گیا خیال Thfruit ہیں اس میں گورنمنٹ پیسے کمانا چاہ رہی ہے نہیں وہ نہیں ہم کہہ سکتے لیکن میرے ساملے کام عمام کو یہ کہنا چاہیے ان کو ہنسلاف جائی کرنے چاہیے آپ صفائی کریں نماز پریں اپنی صفائی رکھیں ٹھیک ہے نا جو چیز ایک میڈیکل کے لیے آسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا وہ بھی آپ کریں ٹھیک ہے نا اپنی کیر بھی کریں سینیڈائیزر وغیرہ فیس مارچ یوز کریں وہ آپ ہی سیہر کے لیے بہتر ہیں لیکن یہ ہے کہ عمام کو ہنسلاف جائی زیادہ کی جائے ہے اس بھی عمام زیادہ ڈیپریشن میں ہوئی ہے اس وقت وہ چیزیں بھی شارٹ ہوئی ہیں آخری قیسٹن ہے سینیڈائیزر کے بارے میں سینیڈائیزر تو اور اس کی کیا پرائس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو ٹونٹی اس نے اس نور کی پرائس میں مل رہا ہے ٹھیک ہے مختلف کمپنیوں کے مل رہے ہیں لیکن وہ ہے اور پہلے اس کی پرائس کہا ہوتی اور آپ اس وبا کے بعد پرائس کیا اس کی ٹھیک ہے پرائز یہ مل رہا ہے کچھ نہ کچھ امام کو مل رہا ہے جی آپ کا نام جی محمد لیا قدلیس جی لیکن صاحب بتائیں آپ یہاں پہ کیا لینے آئے تھے میں ماسک لینے آئے ہوں تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے پہلے بھی کافی دنوں سے آ رہا ہوں کہہ رہے ہیں اب ایک بجائے گا چاروں پون بھی کر رہا ہوں اب کہہ رہے ہیں یہاں پہ نہیں ہے کمال ہے ساتھ والے فرمیسی والے کہتے ہیں کہ دن میں ہوتا ہے نہیں میں ادھر بھی تینوں کی طرف چکر لگا رہا ہوں کہیں ملنے نہیں چاہتے ہیں ابھی آپ کے نیبر میں تو کہہ رہے ہیں کہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے وہ دے بھی پانچ میں رہے ہیں پانچ روپے میں وہ ماسک دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہزاروں میں لوگ لے کے جا رہے ہیں میں تو ڈیلی چکر لگا رہا ہوں مجھے تو ملنے ایک دن صرف دو ملے ٹونٹی ٹونٹی کو اس کے بعد نہیں ملے اچھا بیس روپے کا ملا ہے پانچ کا نہیں ملا پانچ کا نہیں ملا مبارک مالک صاحب یہاں پہ فارمیسی آپ کیا لینے آئے ہیں میں ابھی تو میڈیسن لینے آئے ہیں اور ماسک لینے آئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں ماسک مل رہا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پچھے شارٹج ہے آئی نہیں ڈماند زیادہ ہے پچھے مال آئی نہیں رہا آپ کے جو فارمیسیز ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے یہی صورتحال ہے میں بہت جگہ پہ گیا ہوں لوگوں کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم پانچ روپے میں دے رہے ہیں کوئی تو چار روپے میں بھی دے رہے ہیں تو آپ ان سے کیوں نہیں لے رہے بلکل غلط بہنی پانچ روپے میں کوئی بھی نہیں دے رہا پانچ روپے کا پہلے ملتا تھا وہ ہم لیتے تھے میں استعمال کرتا ہوں لیکن ابھی مل نہیں رہے تو ایسے بزارہ کر رہے ہوں ہم دعا کوئیں گورنمنٹ سے بھی اور یہاں کے لوگوں سے بھی جو اس بیماری میں ساتھ چل کر اس کو ختمہ کریں اور گورنمنٹ کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کا بوری سطح پر اس کو حل نکال لے ہم سب کو ملکے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اللہ کے حضور بھی سروجود ہونا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کو اتیاد بھی کرنا چاہیے اتیاد تو بہت ضروری ہے نا آپ کا نام سر میرا نام واجد علی ہے میں النافع فارمیسی دروغوالے چوک سے ہوں جی واجد صاحب ناظرین کو بتائیں کہ ماسک کو گئرہ آویلیبل ہے سر ماسک کی جو شورٹیج ہے نا وہ تقریباً ایک ڈیڑھ ماسک سے بہت زیادہ چل رہی ہے اس کا مین ایشو یہ ہے کہ جب سے یہ کرونا وائرس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا ہے نا تو بزنس مین ہول سیلرز تو اپنی جو ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ جو فیس ماسک ہے وہ کر ہی رہے سائیڈ پہ سیونگ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن عوام میں اس قسم کا خوف اور حراسہ ہے حلان کے پاکستان میں اس قسم کی کوئی کنڈیشن ابھی ہے نہیں جتنی پاکستان پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس جو کریٹیکل سیچویشن کو جو ہے نا جو کے باہر سے چانسز ہیں پاکستان میں فلو وائرس آنے کے تو وہ کنٹرول کرنے کی پوری کنڈیشن میں ہیں اور کوشش بھی کر رہی ہیں اور الحمدللہ ابھی پاکستان میں اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے نہیں تو بزنس مین تو سیف کر ہی کر رہی ہے تو اس میں عوام نے بھی کنڈیشن کی عوام بھی جو ہے نا جس کو جہاں سے سٹاک زیادہ سے زیادہ مل رہا ہے اب ہینڈ سینیٹائزر ہے ہینڈ سینیٹائزر کی تھوڑی سی ایشو اٹھا ہے کہ وائرس جو ہے نا ائر میں نہیں ہوا میں نہیں ہے یہ کسی کو چھونے سے یہ ڈیریکٹ جو ہے نا ہوا میں اس کا وائرس نہیں پھیلتا یہ کسی کے چھونے سے یا کسی کے کوئی کس کوئی بندہ کسی چیز پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اگر دوسرا بندہ اس پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو بھی وہ فلو وائرس جو کرونا وائرس ہے وہ ہو سکتا ہے تو سینیٹائزر پہ لوگ آگئے ہیں اب سینیٹائزر شارٹس ہیں سینیٹائزر کے بعد ایگزیمنیشن گلوز ایگزیمنیشن گلوز شارٹ ہونے لگ پڑے ہیں بیسیکلی لوگوں کو چاہیے کہ کیئر کریں ٹھیک ہے کیئر کریں لیکن اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں جتنی ضرورت اپنی ہے اتنی ہی خریدیں تاکہ دوسرے بھی اس سے بینیفیڈ گین کر سکیں اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے کہاں ڈیڑھ دو ماہ ہوئے ہیں ماس ویارہ شارٹ کو لیکن ابھی جو کرنٹ سیچویشن ہے کرونا وائرس سے ہائی لٹ ایشو ہو گیا وہ ابھی پورا منت نہیں ہوا ایک مہینہ سے پہلے ہم لوگوں کو کرونا وائرس پاکستان میں سمجھا بھی نہیں چاہ رہا تھا آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کو پہلے پتہ چل گیا تھا یہاں ایک بڑا مافیا جیسے پہلے پتہ تھا کہ ایسی وبا آئے گی اس لئے انہوں نے پہلے ہی ماسک شارٹ کر دیا یہ بیسیکلی جو پروڈیکٹ ہے نا یہ پاکستان میں نہیں بنتی یہ چائنہ سے آتی ہے باہر کے ملکوں سے آتی ہے تو جب چائنہ میں اس طرح کی کنڈیشن ہوئی ہے تو چائنہ والے جنہوں نے ہمیں پروڈیکٹ پاکستان میں بھیجی ہے تو انہوں نے یہی کوشش کی کہ یہ جو سٹاک ہے نا یہ واپس ہماری طرف آئے تو جب پاکستان میں جو مارکیٹ میں جو ہول سیلرز ہیں بڑی بڑی ڈپارٹمنٹس والے لوگ ہیں انہوں نے ان کو جب یہ اس چیز کا پتہ چلے تو انہوں نے جو ہے نا باہر بھی بھیجا ہے اور بلیک پہ بھیجا ہے جیسے اماؤنٹس یعنی کہ ان سے رسیب کی تھی اس سے ڈبل ترپل اماؤنٹس سے جو انا ادھر بھیجے ہیں اچھا آپ کے خیال سے یہ جو شارٹ ہوئے ہیں یا مہنگے ہوئے ہیں اس میں پاکستانی عوام بھی شامل ہے لیکن آپ کے خیال سے جو باہر منفیکچرر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے جنہوں نے پہلے سے شارٹ کر کے اور بلیک میں بیچے ہیں یہ امپورٹ کی ہوئی چیز کو جب ایکسپورٹ کیا جائے تو یہ ڈیفینیٹلی شارٹ ہی ہوگی اچھا ایک آخری پیسٹن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس جو کہ پوری دنیا کو لاکڈاون کر چکا ہے آپ کے علاقے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو وہی رش ہے وہی گروپنگ ہے آپ کے خیال سے لوگ اویر نہیں ہیں یا لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے میں اس بارے میں آپ کو بریف نہیں کر سکتا کچھ لوگ جو ہمارے مسلم علماء لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیکن ہو سکتا ہے وائرس ایسی چیز ہے وہ غیر مذہب میں داخل ہو سکتی مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہے کیر کرنی چاہیے لیکن بات یہ کہ ہم بینگا مسلم ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہم حلال چیز کھاتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے ہم وہ کھاتے ہیں اور حرام سے بجتے ہیں یہ جو باہر فوران کنٹریز کے جو لوگ ہیں یہ ان میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے یہ ہر چیز حرام کی طرف کھاتے ہیں پیتے ہیں اور میں نے یہ بھی سنے علماء لوگ جو مسلم علماء لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں جو بھی بلی ہے چوہیں ہیں جو بھی یعنی کہ ان کو جو بھی گند ملتا ہے وہ کھاتے ہیں باہر کے جو ممالک کے لوگ ہیں تو یہ وائرس جو ہے نا ان کے بقول مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے میں نے بس سنا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں جو ہے نا وہ وائرس انہی کو پکڑتا ہے اب واللہ علم یہ تو اللہ کو پتا ہے یہ بسکلی عذاب کا ایک سیچوئیشن بھی ہو سکتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کیا ہے اس میں شک کی گنجائشی نہیں ہے یہ عذاب ہی ہے جو کہ بہت سے ممالک میں مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے اللہ کی نافرمانییں کی جا رہی ہیں تو میرا تو یہ ہی ہے کہ یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ تمام مسلم ممالک اللہ سے توبہ کریں اور اپنے جو ہے نا اللہ کو راضی میں لگ جائیں جی ناظرین آپ نے دیکھا جیسے کہ بینگ مسلم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسمائش ہے اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے کہ کشمیر میں کرفیو لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا پر نافذ کر دیا بینگ مسلم ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں پکڑ میں لے رہا ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بینگ مسلم کنٹری ہم لوگ چونکہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس لیے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفاظت میں رکھے گا اور ہمیں اپنے اپنا رجوع نماز قرآن کی طرف کرنا چاہئے اور دینی رغبت کی وجہ سے ہم اس سے باعفاظت نکل جائیں گے جی اجازت صاحب ناظرین کو بتائیے گا یہاں پہ ماسک آویلیبل ہے نہیں ماسک آویلیبل تھے لیکن اب ختم ہو گیا لیکن پیسے کمپنی سے نہیں آ رہے جب آویلیبل تھے وہ کب تھے اور تب کتنے کے بیچ رہے تھے آج سے دو ماہ پہلے آویلیبل تھے اور پانچ روپے پر پیس کے ساتھ سے سیر کیا یہاں پہ ابھی کرونا جو ہے تقریباً ایک منت پہلے لاہور میں یا پنجاب میں یا پاکستان میں اس کی آویرنیس کے بارے میں پتا چلا ہے اس سے پہلے تو کرونا کا پاکستان میں ذکر بھی نہیں تھا تو آپ کہہ رہے ہیں دو ماہ پہلے ماسک آویلیبل تھے آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کو پہلی پتا چل گیا تھا یا ڈیسٹریبیٹرز کو پہلی پتا تھا کہ کرونا پاکستان میں آئے گا اور ماسک جلدی سے دبا لے بس اسی چیز کے والے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز ایسی آئیتی ہے وہ پہلے ہی سیف کرنی شروع کر دیتے ہیں سٹارک کرنی شروع کر دیتے ہیں تاکہ جب ضرورت پڑے اب مہنگی چیز بیچے تو ابھی سترہ سو روپے تک ریئیٹ اپے ملے کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیسٹریبیٹرز کی طرف سے نہیں آرہا کچھ کہہ رہے ہیں سپلائر آگے سے نہیں دے رہے تو کچھ لوگ تو ریٹیلر پر بھی انگلی اٹھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ریٹیلرز خود ہی اپنے کسی لوگوں کو مہنگے داموں میں بیچتے ہیں یہاں جب دیکھتے ہیں کہ بلکل شورٹ ہوگے اب مزید بلیک کیا جا سکتا ہے تب بیچیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں اصل کون کھے رہا ہے یہاں گورنمنٹ کے طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی یہاں آپ کے سپرے میں کیا خیال ہے کہ ریٹیلر چیز ہو رہا ہے یا ڈیسٹریبیٹر نہیں ڈیسٹریبیٹر کیونکہ ریٹیلر کو دے گا تو فارمیسی ہے میڈیکل سور پہ آئے گا یہاں پہ تو ایک خیل اور کھیلا جا رہا ہے کہ فارمیسیز کے باہر بینر لگ جاتا ہے پانچھر پہ کا اویلیبل ہے چوار پہ کا اویلیبل ہے لیکن لینے جاؤ تو وہاں پہ ہوتا نہیں کیا خیال ہے وہ لوگوں کو دھول جاؤ کرے ہیں بس ایسا سین ابھی دیکھا رہی ہے میں نے اچھا ابھی آپ کے ادھر ہمسائے دروگے والا چوک پہ ایک فارمیسی تھی کہ انہوں نے بھی ایسی کہا پہلے پوچھا اویلیبل ہے انہوں نے کہا دن میں ہوتے ہیں رات میں نہیں ہوتے ہیں یہ کیا چکر ہے دن اور رات والا ذرا پبلک کو بتائیے گا اس میں یہ کہ ہو سکتا ہے دن میں ختم ہو جاتے ہوں یہاں دن میں پڑے میں ہیں رات کو ان کے پاس ختم ہو جاتے ہوں دن میں سپلائیز آئیت تھی ہے پھر وہ سیل کر دیتے ہیں آپ بھی ان سے پتا کر لیں وہ کہاں سے لے رہے ہیں آپ بھی لے لیں دن میں لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے سیلے میں پتا کر کے کون سا میڈیکل سوڑے بتا دیں تاکہ ہم جا کے پتا کرتے ہیں ایک آخری بات آپ ذرا عوام کو بتائیے گا کہ یہاں پہ دن میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماسک اور سینیڈائزر لینے والے ہیں کتنی یعنی کہ پبلک میں ویرنس ہے اور وہ لوگ ڈیلی میں کتنے آ رہے ہیں ڈیلی تو تقریباً سو سے زیادہ آ رہے ہیں ہر دوسرا پیشنٹ سینیڈائزر اور فیس ماسک آپ سب جانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ اس بارے میں سپورٹ نہیں کر رہی یعنی کہ گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں کا ماسک کی اویلی بیلیٹی ہوتا کہ عام عوام تک پہنچ سکے گورنمنٹ کو چاہیے ڈیسٹریبیٹر کو چاہیے لیکن ابھی تک یہاں پہ کوئی ایسا نماندہ آیا نہیں ہے نہ پوچھنے نہ بتانے ساجی صاحب ماسک اویلی بل ہے یہاں پہ نہیں بھائی ناظرین کو بتائے گا کیوں اویلی بل نہیں ہے آئی نہیں رہے جب سے کرونا کا چل رہا ہے تو اس شارٹیج کی مین وجہ کیا ہے کوئی سپلائر کا مسئلہ ہے ڈیسٹریبیٹر کا مسئلہ ہے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ریٹیلر جانبوچ کے بھی نہیں دے رہا ریٹیلر کے پاس ہے ہی نہیں تو جانبوچ کے کہاں سے دینا ہے کلی سٹاکیا ہوئے لوگوں نے نا میرا خیال ایک سو بیس رپے کا ایک قسم مازک ہے نو مائنا ٹیکٹ deport دھوں کا اب بتائیں کے فرق اور دونوں کے باямے بتائیں کے کت کسی کتنی پرائس پہلے کیا ہو رابر کسی کے پاس ہیں تو کتنے سیل ہی نہیں ہوتا تھا مارے پاس تا ہی نہیں جو مائناugeین ہے وہ ہی چلتا تھا نورما وہ ابھی بھی مارکٹ میں نہیں ہے ابھی جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا جیسا بہت ہی ایک ہائی ٹاکسیڈ قسم کا مرض ہے وائرس ہے جو جس نے پوری دنیا کو لاکڈ آنگ کر دیا آپ کا خیال ہے کہ ماسک کی اویلیبیلٹی کے بارے میں گورنمنٹ اس کا پورا رول پلے نہیں کر رہی اور آپ کو بینگ ریٹیلر آپ کو سپورٹ کیا جا رہا یا نہیں کل کمیشنر نے بھیجا تھا پٹواری کو کھیک ہے جو کنفرم کرنے آیا ہوا تھا تو اس کے پیچھے کمیشنر تھا کہ کون کون آپ کو سپلائر دے رہا ہے نہیں دے رہا جو لوگ پہلے کرتے تھے نا جیسے لہور فارما والے تھے سپلائر جو ہیں کون آپ کو سپلائی کر رہا تھا وہ ڈیٹیل وغیرہ لے کے گئے ہوئے ہیں در سے ابھی تک کسی نے نہیں کروایا کچھ لوگ تو باہر پینر لگا رہے ہیں کہ پانچ روپے کا اویلیبیل ہے لیکن مانگو تو دیتے نہیں نہیں جو چل رہے وہ کپڑے والا چل رہے وہ بھی تیسر پیکا پیس کو دے رہا ہے یہ پتھان لوگ ہیں گلی میں جائے آپ نقشبندی بزار میں ادھر آپ کو تیسر پیکا پیکٹ ایک پیس ملے گا ایسے اچھا میرا آخری question ہے جیسے کہ گورنمنٹ نے ہائی نوٹ پہ کہا ہے کہ گروپنگ ختم کر دیں جہاں پہ زیادہ gathering ہے وہاں پہ اسٹا اسٹا آپ کریں لیکن آپ کی علاقے میں دیکھا جا رہا ہے کہ ویسے ہی گہمہ گہمی ہے رشی ایریا ہے لوگ جو کٹھے ہیں تو آپ کا جہاں خیال ہے کہ لوگوں کو ویرنیس کی کمی ہے یا لوگ کرونا جیسے مرز کو سیریس نہیں لے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایمان کی تھوڑی سی مضبوطی ہے جو ڈرتے نہیں ہیں جن میں زیادہ ہے نا انہیں ڈر پڑا ہوئے جو موف سے ڈرتے ہیں آپ کا نام زکاور رحمان جی زکا صاحب ہم عوام کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ماس کے ویلیبیلٹی ہے یا نہیں یہاں پہ بالکل ماس کے ویلیبیلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو سیل من آتے ہیں وہ نہایت مہنگے ریڈ پہ ماس ہے جو یہاں پہ یعنی سیل نہیں کیا جا سکتے یعنی کہ آپ کے خیال سے ماس جسے سیلزمین ہیں ماس ان کے پاس ہیں اٹھ میں اس کے ویلیبیلٹی ہے لیکن وہ مہنگے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ مہنگے جو تقریباً یہاں پہ سمجھ لیں کہ بائیس سو پچیس سو روپے کا ڈبا ہمیں مل رہا ہے ہے ٹھیک ہے جو یعنی ماس یعنی تقریباً کوئی پچاس روپے کا ہمیں مل رہا ہے تو آگے ہم سیل کیا کریں گے وہ جب پچاس روپے والا پہلے اس کی کیا قیمتیں خرید تھی اور اب اس کی کیا قیمتیں خرید ہیں پہلے وہ پانچ روپے کا تھا ٹھیک ہے اور ابھی وہ ہمیں پچاس روپے کا مل رہا ہے یعنی ہم پانچ روپے کا سیل کرتے تھے وہ ٹھیک آپ اچھا آپ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ یہ جو ماس کی ایسیو ہے یہ کب سے آ رہا ہے یعنی کہ ایک منت پہلے دو منت پہلے کب سے تقریباً ڈیڑھ ماں ہو گیا اس کو اور یہ کرونا وائرس کا جب سے سٹارٹ ہوا ہے تب سے اس سے پہلے تو کچھ ایسا نہیں تھا بالکل زبردہ سب کچھ چل رہا تھا پانچ روپے کا ماقسم سیل کر رہے تھے یہاں پہ اور جو یعنی ہمیں آ رہا تھا کوئی دوستوں کے لگ بگ ہمیں سیلز بینڈ سے آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کب تک ایسا رہے گا یہ شورٹیج کب تک ہے یا اس میں کے پیچھے کوئی مافیا ہے جو کہ مہنگے داموں میں بیچنا چاہتا ہے نہیں ہمارا ایسا کوئی نہیں ہے بس یہ ہے کہ جو ہول سیل ہیں انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے اور وہ مہنگے داموں بیچ رہے ہیں اچھا یہ ایک پبلک اویرنیس کے لیے بات پوچھ رہا ہوں ہے کہ ہول سیل سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے ڈسٹیبیوٹر کا مسئلہ ہے ڈسٹیبیوٹر سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے ڈسٹیبیوٹر نے دبا کے رکھیں آپ کے ایک خیال ہے کہ یہ اصل چور کون ہے یہ کون ایسا بندہ ہے جو کہ یہ بلیک کر کے یا شوڑ کر کے ایک دم بیچنا چاہتا ہے ڈسٹیبیوٹر اور ہول سیلر ہے نا مین کام ان کا ہے کیونکہ جیسے یہ کفواہ پھیلتی ہے ایک دم سارا سٹاک بند ہو جاتا ہے جیسے بند ہو جاتا ہے جس ریٹ پہ پھر آگے ریٹیلر کو ملتا ہے اس نے پھر اسی ریٹ پہ اپنا مارجن رکھ کے تو سیل کرنا ہے آپ کے خیال سے انسانیت کی کمی ہے یا تھوڑی سی شرم کی ضرورت ہے بلکل شرم کی ضرورت ہے انسانیت تو آ نہیں سکتی شرم ہی کھا لیں یہی کافی ہو آپ نے جانا ڈسٹیبیوٹر سے ریٹیلر تک کیسے اکسیسیبیلیٹی ہے ڈسٹیبیوٹر جو کہ ایک مافیا بن چکا ہے جو کہ ماسک کو بہت زیادہ شورٹ اور بلیک میں بیچ رہے ہیں اس قوم میں ایک تربیت کی کمی ہے انسانیت کی کمی ہے لیکن وہاں پہ ایک اچھی چیز ہم نے دیکھی کچھ لوگوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ بینگ مسلم جہاں پہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہاں کرونا جیسے کوئی بھی مرض ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی لوگ جوگ در جوگ اسی پر عظم طریقہ کار سے اپنی بیٹر کو انجوئے کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ کچھ یہ بھی خدشات ہیں کہ لوگوں میں ایویرنیس کی کمی ہے لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اس چیز کی ایویرنیس کی کمی اس وجہ سے بھی ہے کہ گورنمنٹ وہاں پہ صحیح طرح سے اپنا رول پلے نہیں کر رہی کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو ایویرنیس دینی چاہیے اور ماسک اور سینٹیزر کی ایویرنیس میں ان کو اپنا قلیدی کردار ادا کرنا چاہیے ناظرین اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ امارا علی کو کامرامین اسمان کے ساتھ زیادہ دیجئے مدید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پہ کلک کیجئے